الیکشن کمیشن نے اوتھ لیا تھا کہ وہ آئین کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیں گے قانون کے مطابق اپنے فرائض سر انجام دیں گے اوتھ کی وائلیشن اس ملک سے غداری ہے اور آرٹیکل سکس کے تحت قابل مواقضہ ہے انہوں نے اپنے اوتھ کی پہلی خلاف ورزی اس وقت کی کہ جب انہوں نے الیکشن وقت پہ نہیں کروایا اس بات کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے آرڈرن میں لکھا کہ اوتھ کے تقاضے کو انہوں نے پورا نہیں کیا اور عدالت نے کہا کہ یہ ہم ایک سرپرستی عطا کرتے ہوئے یہ الیکشن کی ڈیٹ رکھوا رہے ہیں تو اوتھ کی ایک وائلیشن اس وقت ہوئی دوسری وائلیشن اوتھ کی تب ہوئی کہ جب انہوں نے الیکشن کروانے کے بعد الیکشن کے فالونگ ڈے پہ اگلی صبح دو بجے تک اوفیشل ریزرٹ انہوں نے ایناؤنس نہیں کیے یہ اوتھ کی دوسری خلاف ورزی تھی اور یہ خلاف ورزی بھی آرٹیکل سکس کے تحت قابل مواقضہ ہے پھر انہوں نے اوتھ کی خلاف ورزی تیسری مرتبہ اس وقت کی کہ جب آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے دھاندلی کر کے اسے سرپرستی عطا کر کے اس ملک کے عوام کے ووٹوں کے منڈیٹ کی توہین کی اور انہوں نے ریزرٹ چینج کیے ان کا یہ عمل ایک سپریم قابل مواقضہ ہے اور یہ تینوں چیزیں جب ملائی جائیں گی اور جب اگر یہ قانون کے تحت آرٹیکل سکس کو انووک کیا گیا تو پھر ان کی سزا کسی بھی طور سزائے موت سے کم نہیں ٹھہرہی یہ ایک بات ہو گئی ہماری پارٹی نے آپ نے دیکھا کہ جیل کی صحبتوں کے باوجود اپنے لانگ مارچ کے نتیجے میں اس ملک سے صرف اور صرف ایک مطالبہ کیا تھا کہ آئین کے مطابق الیکشنز کرواؤ عوام کو چھوڑو کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لے ہمارے قائد عمران خان نے کہا تھا کہ یہ الیکشن کمیشنر جو ہے یہ اعتبار کے قابل نہیں ہے اس میں ہمیں اعتماد نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی وجہ سے بالاخر الیکشنز بھی ہوئے اور عمران خان نے الیکشن کمیشنر کے مطالب جو کہا تھا وہ بھی درست ثابت ہو گیا یہی وجہ ہے کہ ہماری جماعت یہ جانتی تھی کہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہوں گے تو ہم نے عدالت سے رجوع کیا اور ہم نے بتایا کہ آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین کے مطابق یہ لازم ہے کہ صاف شفاف الیکشنز کروائے جائیں اور قانون میں شک موجود ہے کہ یہ الیکشنز عدلیہ کے زیرے تمام کرائے جائیں آج آپ دیکھ لیے کہ دیکھ لیجئے کہ ہماری پارٹی اس نسبت سے بھی ایک اویک پارٹی تھی اور انہوں نے دو سو اٹھارہ تین کے نتیجے میں یہ سٹانس لیا کہ جناب یہ جو ہمارا انتظامی دھانچہ ہے یہ بھی بہتر طریقے سے ڈیلیور کرے گا تو وہاں بھی ہماری بات درست ثابت ہو گئی کہ آر او جو ہمارے راولپنڈی کے ہیں اور اب تک سلسلہ شروع ہو گیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ان کا زمیر جا گیا ہے اور مجبوراً یہ کام ان سے کروایا گیا ہے تو بات یہ ہے کہ اس ملک میں ایک چیز بالکل واضح ہے پری ایمبل کی روشنی میں کہ حاکمیت اللہ تعالی کی ہے اور پاکستان میں عوام کے پاس یہ طاقت موجود ہے جو کہ ان کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ایک سیکریٹ ٹرسٹ کے طور پر استعمال کی جائے گی سو یہ جو تمام تر صورتحال ہے پاکستان کے عوام نے جس آئین کو اپنایا ہے یہ اس کی کھلن کھلہ توہین کی گئی ہے اور اس کی ذمہ دار الیکشن کمیشن ٹھہرتی ہے اس لیے کہ اس نے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا انصاف کے ساتھ یہ الیکشنز نہیں ہوئے آئین اور قانون کی صورتحال اس سے بڑھ کے ہیں چار سو انیس چار سو بیس چار سو اٹھاسٹ چار سو اکتر اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی دفعات ہیں زیلی جن کے تحت ان کے خلاف کرمینل افینسز جو ہیں وہ انڈیویجیلی بھی اٹریکٹ ہوں گے